موسیقی اس وقت صورتحال پاکستان اور بھارت کے حوالے سے کافی دلچسپ ہے کیونکہ پرائم منسٹر شباز شریف نے ایک عرب ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میں پرائم منسٹر نیندرہ مودی کو سنسیر ملاقات کی اور سنسیر باتچیت کی آفر پیش کرتا ہوں اور جیسے ہی ان کا انٹرویو نشر ہوا اس کے فوراں بعد پاکستان کی آپوزیشن کا دباؤ بھی آیا اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ میری آفر مشروط ہے اور وہ مشروط یوں ہے کہ فائف آگرسٹ 2019 کے جو حالات ہیں اس سے پہلے والی صورتحال جمہو کشمیری میں واپس آئے تو بات گھوم پھر کہ وہی کے وہی رہتی ہے اگرچہ کوئی ایسی آفر پاکستان کی طرف سے پانچ سالوں بعد آئی تھی میرے ساتھ جڑیوں میں تھرڈ اپینین میں بریسر حمید بشانی صاحب جی بشانی صاحب خوش حامدید وہ پھر آپ کشمیریوں کا نام لے کے ہی باتچیت کو ٹال دیا گیا یا باتچیت کرنے کی خواہش بھی یہی ہوتی ہے جی مسرہ کشمیر کو حل کریں اور اگر حل نہیں ہو سکتا تو جونکہ تو رہنے دیں تو یہ کشمیریوں کے نام کو ہی استعمال کر کے پاکستان اب تک آگے بڑھا ہے آپ کو یہ صورتحال کیسے دیکھتی ہے دیکھیں جی بڑا انٹرسٹنگ قسم کا ٹیر نہیں ہے بلکہ دو تین جگہوں پہ میں نے اور بھی اسی پہ بات کی ہے میرے لیے بڑا جو ہے وہ انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ جو بات ہم ریپیٹڈلی کہتے ہیں اور ایک وقت میں انڈیا کی یہ بڑی ریپیٹڈ قسم کی جو ہے وہ ڈائیلاگ ہوتا تھا کہ اگر ہم پاکستان سے بات کریں تو بات کس سے کریں پہلے اب یہ تو تیع کریں کہ پاکستان میں طاقت کا مرکز کاؤن ہے اور وہاں پہ بات کرنے کا اختیار ایکشلی ہے کس کے پاس تو یہ پہلے آپ ہے آپ اس میں تیع کر کے ہمیں بتائیں تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں یہ جو ہے نا آٹھ دس سال پہلے کے عرصے میں یہ ایک بڑا ایکس کیوز ہوتا تھا انڈیا کی طرف سے اب آپ یہ دیکھیں کہ جو بات شہباز شریف نے کی ہے اس کو کس طرح اس کے اپنے پرائیم نیسٹر آفیس کی طرف سے یا تو یہ ہے کہ کوئی اور آفیس بات کرے کہ چلیں جی فلان آفیس نے بات کر دی تو اس کو اگر کلیریفائی کرنے کی کوشش کی گئی اور اس حد تک بندہ دباؤ میں آ جائے کہ پھر وہ اپنی سٹیٹمنٹ کوئی جو ہے اس کو ریکٹیفائی کرے انڈیا پاکستان کے ایشو پہ پاکستان کا کوئی پرائیم نیسٹر یا کوئی بھی آئی پروفائل پالیٹیشن جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا گاف شہب میں وہ بڑی ایک سنسیٹیو قسم کا جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے اور بڑے سوچ سمجھ کے کرتے ہیں تو یہ جو کچھ اس نے کیا کہا ہے اور اس کے بعد جو اس کا رد عمل دو طرح کا ہوا ہے ایک تو خود اس کے نام پہ جو اس کی تردید ہوئی جو اس بات کو دو چیزیں ثابت کرتی ہے ایک تو یہ کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جو ہے کا جو سیم پیج پہ انہیں کا جو نعرہ لگتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پالیٹک سے نکل چکی ہے یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ درست نہیں ہیں اور اس سے اس طرح دو تین باتیں اور ثابت ہوتی ہیں ایک یہ کہ آپ کے جو ایکسٹرنل آفیئرز ہیں اور سپیسیفکلی آپ کا جو مسئلہ انڈیا کے ساتھ ہے یا افرانستان کے ساتھ ہے اس پہ کوئی پرائیم نیسٹر ہوا وہ شہباز شریف ہو نواز شریف ہو یا عمران خان ہو ان کی کوئی سہ نہیں ہے اور رپیٹیڈلی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو کوئی بات کر کے تو اس کو واپس لینا پڑا اس حوالے سے جو ہے آپ تھوڑا سا اگر اس کی ڈیفت میں جائیں تو یہ بڑی ایک خوفناک قسم کی جو ہے وہ شکل بنتی ہے نواز شریف کے حوالے سے تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جب اپنے آخری الیکشن میں ایز ای پرائیم نیسٹر آنا چاہتے تھے تو ان کا سب سے بڑا نعرہ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات کی بالی تھا اور جب کبھی بھی آپ انڈیا کے ساتھ تعلقات کو even normalize بھی بات کرنے کی کریں گے تو اس میں کشمیر جیسے کہ آپ نے کہا وہ پھر definitely mention ہوگا وہ کسی context میں ہو لیکن اس کو mention کیے بغیرہ آپ normalization کی بات کر نہیں سکتے تو اس کا repeatedly جو ہے نواز شریف کا موقع یہ تھا کہ میں انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کروں گا normalize کروں گا trade اور investment کے راستے کھولے جائیں گے اور ہم جو ہے وہ ایک پڑوسیوں کی طرح normalization کا process اس کو complete کریں گے لیکن جب اقتار میں آکے تو انہوں نے شروع کیا ایسا کرنے کے بارے میں even initial جب انہوں نے step sota نے شروع کیے تو ان کو جس طرح کی backlash کا سامنے کرنا پڑا اور finally جس طریقے سے ان کو victimize کر کے تو پہلے corner کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ politics سے ہی ایک طرح سے بے دخل کر دیا گیا تو اس کے بعد ان کو دیکھ لیں جو اس وقت opposition میں بیٹھ رہے ہیں اور سب سے زیادہ چیخ رہے ہیں کہ شاہباز شریف نے یہ بیان دیکھے تو پتہ نہیں کیا گلتی کر لی ان کا آپ دیکھیں جو first national security statement تھی باکول ان کے پاکستان کی history میں خیر پاکستان کی history میں ہرچیز پہلے انہی کے دور میں ہوئی ہے اس سے پہلے پاکستان کو سویا ہوا مال تھا جو آچنک ان کے دور میں جاگ گیا تو ہرچیز first time in the history of پاکستان ایک national security statement آئی تھی policy آئی تھی جس کو عمران خان کی قیادت میں اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کشمیر کے مسئلے کو ایک سو سال کے لیے جو ہے ignore کر کے ایک طرف رکھ کے تو بھارت کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات قائم کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑی important قسم کی statement تھی چونکہ یہ ایک ایسے mindset کی طرف سے تھی عمران خان بے شک اس کو differently جو ہے وہ بات کر رہے ہوں لیکن ان کے جو backers تھے جو ان کے پیچھے کھڑے تھے مختلف قسم کے school of thoughts جو ظاہر ہے بنیادی طور پر ان کی formation اور political جو ساری ان کی جو politics ہے وہ انڈیا کے گرد گوبھلتی ہے اور انٹائی انڈیا نظریات پر قائم ہے جیسے کہ ان کی پارٹی میں پاسبان طالبان اس ٹائپ کے جو بھی اناثر شامل تھے تو اس کے باوجود اگر کوئی اس طرح کی national security policy آئے اور اس میں یہ کہہ دینا کہ ہم کشمیر کو سو سال کے لیے ignore کرنے کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ چار پانچ نسلوں تک کوئی کشمیر کا نام نہیں لے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ establishment نے جو practically surrender کر دیا تھا انڈیا کے سامنے کشمیر پہ بہت پہلے اس کو انہوں نے formalize کرنے کی کوشش کی دوسرے الفاظ میں چونکہ کشمیر پہ ویسے بھی آپ کون سے کوئی تیر مار رہے ہیں یا کوئی لڑائی لڑ رہے ہیں یا آپ کے کوئی گوڑے تیار ہیں عملے کے لیے آپ کا رویہ تو ویسے ہی جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کا معذرت خوانہ ہوتا ہے جب کسی constructive یا positive کسی جو ہے development کی ضرورت ہوتی ہے اور جب نہیں ہوتی تو آپ اس کو نکال کے تو وہ مداری کے کبوتر کی طرح table پہ رکھ کے اس پر سیاست گیلنے شروع ہو جاتے ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد عمران خان کو اس کے ministers نے بات کی کہ جی ہم تجارت کھول رہے ہیں یا some specific food items وغیرہ وغیرہ بھارت کے ساتھ تو اس کے خلاف تردید کہاں سے آئی کہ نہیں ایسا نہیں ہو رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک طرح کے قیدی ہیں جو آپ کے politicians ہیں یا specifically جو ruling elite مکمل طور پہ establishment کے کنٹرول میں ہے اور وہ کبھی ترانگ میں آکے اگر کوئی ایسی بات کر بھی لیتے ہیں تو within no time اس کی تردید ہوتی ہے یہ میں آپ کو کوئی بیس مثالے دے سکتا ہوں going back to watch by michelle of days سے لے کے اگر آپ آئیں حالانکہ وہ ڈکٹیٹر تھا لیکن اس کی بھی اسی طرح تردیدیں آتی تھی جس کا مطلب ہے کہ پیچھے جو پورا core بیٹھا ہوا ہے جس کو آپ establishment کہتے ہیں اس وہ insist کر رہا ہے ایک اپنی policy پہ جو کہ وہ باقول انگریزوں کے جو کہ doesn't make any sense anymore تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو تازہ ترین بیان ہے شعباز شریف کا یہ اسی کی continuity ہے اور انہوں نے یہ بیان دے کے تو پھر اس کو واپس لیا اور واپس لینے پہ مجبور ہوئے جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تیک یہ سارے معاملات جو ہیں وہ establishment کے control میں ہیں اور politicians جو ہیں وہ ایک show piece کے طور پہ act کر رہے ہیں جی بشانی صاحب اسی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اطلاعات آرہی ہیں کہ پاکستان کی stock market crash کر گئی ہے اکنامک حالات بہت برے ہیں آٹا چاول اور اس طرح کی جو اشیاء خرد و نوش ہیں ان کے لیے عوام ماری ماری پھر رہی ہے تو اس ساری situation میں کیا آپ کو یوں نہیں لگتا کیونکہ کچھ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ابھی جو اوپر تلے شعباز شریف کے گلف ریاستوں کے جو وزٹس ہوئے ہیں سعودی عرب کے وزٹس ہوئے ہیں اور پھر جنرل آسم منیر بھی وہاں پہ گئے ان کو یہ ایک طرح سے پیغام دیا گیا directly یا directly کہ بھئی آپ کے financial crisis آپ کے مسائل بھارت کے ساتھ تعلقات درست کیے بغیر حل نہیں ہوں گے تو کیا آپ کو یہ factor لگ رہا ہے کہ کیونکہ شعباز شریف نے یہ interview ایک عرب ٹی وی چینل کو دیا ہے خاص طور پر اور اس میں انہوں نے یہ بات کی تو کیا وہ ان کو مطمن کرنے کے لیے کہہ رہے تھے کیونکہ ان کو بھی انداز ہے شعباز شریف کو کہ after all یہ والا معاملہ تو ان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں آپ اس angle کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ بات آپ کی درست ہے کہ ان کو یہ message دیا گیا لیکن پاکستان کو یہ message receive کرنے اور اس کو dismiss کرنے کا ستر سالہ تجربہ ہے جس دن سے جو ہے وہ کشمیر issue create ہوا ہے اور اس کے بعد پاکستان کی پہلی دو تین دائیوں ان تک تو top of the list جو ہے کشمیر issue ہی جو ہے وہ agenda کا topic راہ ہے اور جس دروازے پہ بھی انہوں نے دسکت دی جس کسی شخص سے بھی انہوں نے بات کی کوہ وہ امریکی صدر ہو بریٹش پرائم نیسٹر ہو فرانسیسی سفاردکار ہوں یا عرب شیوخ اور یہ عمرہ ہوں تو انہوں نے day one سے ان کو مشہورہ یہ دیا کہ بھائی آپ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کوئی negotiated settlement کریں انڈیا کے ساتھ نمبر ایک نمبر دو آپ یہ دیکھیں خطو کتابت دیکھیں امریکی صدور کی شروع شروع میں اور جو پاکستانی پریزیڈنٹ تھے سپیچلی ایوب خان اور پانڈر جوارلال نیرو کے درمیان اسے درجن سے زائد خطوط موجود ہیں جہاں پہ ایک نہیں بلکہ دو سے زائد امریکی صدور نے اپنے اپنے وقت میں یہ لکھا کہ ہمیں عجیب و غریب قسم کا جو ہے حیرت ہے کہ آپ اتنے غریب ملک ہیں اور آپ اپنے وسائل جو ہیں یہ جنگ پہ اور اسلاح پہ خرچ کر رہے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ اتنی فوجی مادت دے دیں اور اتنی معاشی مادت دے دیں تو آپ اپنے مسائل جو ہیں ان کے لیے ایک دوسرے سے negotiate کیوں نہیں کرتے آپ یہ دیکھیں کہ یونائٹی نیشن میں جتنا زیادہ قرار دادیں ہوئی کسی کے حق میں ہوئی یا مخالفت میں ہوئی لیکن end result یہی ہوا کہ جی اس پہ انڈیا اور پاکستان آپس میں بیٹھ کے بات کریں اور اس کو آل کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی strong قسم کی opinion international community میں رہی ہے although کہ اس کو انڈیا represent کرتا ہے انڈیا کی یہی position ہے basically from day one کہ ہم جو ہے کسی international influence کے بغیر اس کو آپس میں جو ہے negotiate کر کے settle کریں لیکن یہ ایک international opinion تھی اور یہ آپ تمام document سے اٹھا کے دیکھ لیں جہاں کہیں آپ نے کشمیر پہ کسی کو کوئی خیط لکھا کہ بیان دیا کہیں پہ جو ہے وہ objection ریز کیا تو اس کے جواب میں اگلی پارٹی نے آپ کو یہی مشورہ دیا اور عرب بھی at least جو ہے ایٹیز کے بعد جب ان کے ذہن سے یہ جنون جو ہے جہاد کا اترا اور وہ ہوش میں آئے تو اس کے بعد وہ مسلسل آپ کو جو ہے وہ یہی مشورہ دے رہے ہیں ریکن پاکستان اس کو dismiss کر رہا ہے دیکھیں جی پاکستان کا رول اب ایک ایسا بن گیا ہے جو tragic قسم کے drama create کر کے پیسے یا گھٹے کرتے ہیں اور اس میں انہوں نے یہ مختلف اپنے آپ کو victim ظاہر کرنے کے لیے مختلف جو ہے چیزیں نکالی ہوئی ہیں مثلا مسئلہ کشمیر ہے جی انڈیا زیادتی کر گیا وہ جی کشمیری مسلمانوں پہ بہت بڑا ظلم ہو گیا یہ چونکہ ایک catchy قسم کا جو ہے فریز ہے اور اس کی ویعے سے عربوں کی یا کسی کی امدردی لی جا سکتی ہے اس کو humanitarian بھی بنایا جا سکتا ہے یومر رائیس کا question بنایا جا سکتا ہے وہ سلاب آ گیا جی اتنے بلین دے دیں وہ جی کیت پھیل گیا جی وہ فلان ہو گیا زلزلہ آ گیا یہ ایک پورا mindset پاکستان میں develop ہو گیا جس کی بنیاد پاکستان زندہ ہے اور اس کا حکمران طبقہ زندہ ہے جو ایشیوں کے معاملے میں بڑے بڑے جو جوہادری قسم کے bilioners president اور صدر ہیں ہوا وہ وائٹوس میں بیٹھتے ہوں یا کون سے کسل میں بیٹھتے ہوں ان کے سامنے کچھ نہیں بیجتے بلکہ ان کے ایک نوکر کے سامنے کچھ نہیں بیجتے جو ambulanceوں پہ چلتے ہیں اور آگے نوکر رکھے ہوئے یعنی ان کے نوکر انہیں آگے چار چار نوکر رکھے ہوئے ہیں اور یہ ساری payment کہاں سے آتی ہے پاکستان کا ذریعہ income تو بتائیں ہمیں اور یہ تو بتائیں کہ tax revenue کتنا ہے original local یہ سب پیسے وہاں سے مانگ کے ڈرامے کرتے ہیں اب یہ جو ہے عربوں کو بیوکو بنانے کے لیے انہوں نے انٹرویو دے دیا جی شعباد شریف پہلی بات ہے کہ کسی جو ہے وہ شمار میں آتے نہیں اگر نواز شریف کی بات ہو تو جو انہوں نے اتنا strong personality اور following کے وقت اتنا strong موقف لیا تھا تو ان کو ignore کیا گیا اور پھر ان کو victimize کر کے کارنر کیا گیا تو اس لیے یہ خاش تو ان کی جو ہے وہ ٹھیک ہے لیکن بہرحال اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈراما بازی کے لیے استعمال کرتے ہیں جی international opinion کو misguide کرنے کے لیے اور جان چھوڑانے کے لیے تو اس لیے یہ ان کا latest version خود ان کے اپنے آفیس سے آگئی یا ان کے opposition کو دیکھیں بھائی دنیا میں وہ کون سا ووش مند شخص ہے آپ کو ڈالر چاہیے دو بلین ڈالر کے لیے آپ ایک ایک دروازے پہ دس دس دفعہ جاتے ہیں اب تو مجھے پتا چلا ہے کہ زیارتوں پہ بھی جا کے دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ سرخ رو کرنا ہم ایک نیک ارادہ لے کے سفر پہ نکل رہے ہیں تو خدا اللہ ہمیں سرخ رو کرنا اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو اگر آپ جو ہے وہ صرف انڈیا کو ایکسس دے دیں سنٹرل ایشیا تک میں صرف ایکسس کی بات کر رہا ہوں فولی اوپن ٹرانسپورٹیشن تو اس میں آپ جو راہ داری ہے ٹیکسز ہیں جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو ایکنامک ایکٹیویٹی ہے اس سب کو آپ شمار کریں تو سالہ نو کتنے بلین ڈالر بنیں گے آپ اگر انڈیا کے ساتھ ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کے راستے کھولتے ہیں انڈیا کے اندر جو اتنی بڑی منیوفیکٹرنگ ہو رہی ہے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی جو آپ کی ضرورت ہے جو موٹ سائیکل ہے سائیکل ہے اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزوں سے لے کے تو بڑی سے بڑی جو ٹیکنالوجی ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے ان سب چیزوں میں تو کتنے بلین ڈالر کا ریونی ہو اور ذرہ موادلہ جو ہے وہ آپ کما سکتے تو جو کام جو ہے وہ اس ساتھ تک ذہنی طور پر دیوالیا ہو جائے کہ پیسہ ان کے سامنے پڑا ہو لیکن اس کے سامنے وہ بندوق تان کے کھڑے ہو جائیں اور جا کے ہر دروازے پر آگے کشکور رکھیں کہ جی خدا کے لیے اس میں کچھ ڈالیں تو ہم اپنے آپ کو تنخواہیں ادا کریں اور ہماری ایشی جو ہے میں حیران ہوں کہ یہ پاکستان کا عوام جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ انٹرنیشنلی لابنگ کریں اور انٹرنیشنلی جو ہے وہ خیت لکھیں ہیں یہ وائٹ آوس وغیرہ اور یہ بریٹش پارلیمنٹ اور ان کو اور ان کو کہیں کہ بھائے جو پیسے آپ ان کو دے رہے ہیں یہ میں سمجھیں کہ آپ پاکستان کے عوام کو دے رہے ہیں یہ پیسے آپ دے رہے ہیں ان کی اپنی ایشیوں کے لیے یا ان کی اپنی کرونیز اور ان کے اپنے جو ہے وہ فالوورز یا ویٹ آور جو انہوں نے ایک آج پات جمع کیا ہے اس کے لیے ہم تک یہ پیسے نہیں پہنچتے لیکن عوام کو بھی کوئی ریپریزنٹ کرنے والا ہے نہیں چونکہ اس وقت پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے دو پارٹیاں ملکے ادھر اقدار میں ہیں دیکھ دو پارٹیاں ملکے ادھر صوبوں میں اقدار میں سب بانٹ بزر کے کھا رہے ہیں کچھ چیزوں پہ ان کا سمجھوتا ہے کہ باہر کے لوگوں کو بے وکوب بنانا ہے ان سے ڈالر نچوڑنا ہے اور اپنی ایشی ہیں جو ہیں ان کو کنٹینیو رکھنا ہے یہ آلت ہے جناب جی بچانی صاحب آپ نے بھارت پاکستان کے حوالے سے پھر اس بات کی وضاحت کی کہ بنیادی طور پر مسئلہ کشمیر ہی بیچ میں ہے چونکہ یہی بون آف کنٹینشن ہے اور کشمیر کے دو حصے ہیں ایک جمہو کشمیر ہے اور ایک پاکستان ایڈمنسٹرڈ کشمیر ہے اب پاکستان ایڈمنسٹرڈ کشمیر سے آپ کا بھی تعلق ہے وہاں کی آپ ترقی اور انفرسٹرکچر کی صورتحال کو دیکھ لیجئے بہت ہی دگردوں ہے on the other hand جمہو کشمیر میں بے تہاشا ترقی ہوتی رہتی ہے hospital بن رہے ہیں tourism کو فروغ ہے سڑکیں بن رہے ہیں اور آپ دیکھ لیجئے یہ میرے کہنے کی بات نہیں ہے tons and tons of videos موجود ہیں تو اس ساری صورتحال میں پھر کشمیر کو بیچنے کا کام جو پاکستان بلکہ میں تو یہ کہوں گا کشمیریوں کو بیچنے کا کام جو پاکستان عرصہ دراز سے کر رہا ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی اس سے کشمیری کتنے off end ہیں دونوں طرف کے دیکھیں جی اس میں بات یہ ہے کہ یہ جو کشمیر کا نام لیا جاتا ہے اور اس کے خلاف جو ری ایکشن ہوتا ہے اس میں کوئی کشمیری شامل نہیں ہوتا یہ شہباز شریف نے نام لیا تو اس کے خلاف جو رد عمل ہوا وہ دونوں پاکستان کی اپنی انٹرنل جو پاور گیم میں شامل لوگ ہیں انہی کا ایکشن ہے اور انہی کا ری ایکشن ہے ری ایکشن میں بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی آپ دیکھ لیں کہ کل تک وہ exactly وہی بات کر رہے تھے جو میں کر رہا ہوں کہ نہیں جی ہمیں تجارت کر لینی چاہیے فلان کر لینی چاہیے لیکن فرق اتنا ہے کہ آج وہ اس ویخ ثلاف ہیں اور ان کی یہ senseless قسم کا جو رانٹ ہے اس کی ویسے ان کے کوئی دو چار ووٹ جو ہیں ان میں اضافہ ہو سکتا ہے جو پاکستان اور انڈیا میں ایک دوسرے کے خلاف عوام کے اندر جو نفرت پیدا کی گئے یہ اس کی راہ سوال کشمیری اس پار کے ہوں اس پار پہ پہلی بات ہے ڈیولپمنٹ کا تو کوئی کسی بھی طریقے سے آپ جو ہے وہ کمپیریزن نہیں کر سکتے جناب سری نگر شہر جو ہے وہ ہمارے شہروں سے دو سو سال آگے ہے آپ یہ جو پاکستان کا زیر انتظام کشمیر ہے اس کے جو چار پانچ بڑے شہر ہیں ان میں سے کسی ایک شہر میں مجھے کوئی ڈرینیج یا سیوریج سسٹم دکھا دیں یہ جو آپ کا ٹائلٹ کا ہوتا ہے سسٹم اور یہ چیزیں کسی ایک شہر میں آپ مجھے جو ہے وہ وارٹر جو کلین وارٹر سپلائی سسٹم جو ہے وہ دکھا دیں یہ کون سے شہر ہیں یہ لوگوں نے باہر سے پیسے کما کے جان توڑ کر جو ہے مزدوریوں کر کے انہوں نے گہر بلٹ کیے ہوئے ہیں یا پلازے بنائے ہوئے ہیں تو حکومت اس پہ جنڈے گاڑتی ہے کہ جی ہم نے شہر بنائے ہوئے ہیں اس میں کوئی گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے گورنمنٹ نے جو ٹوٹی پھوٹی سڑکیں بنائی ہیں اور جن کی ٹوٹل عمر زیادہ چھے مہینے ہوتی ہے اس کے بعد ان پہ غدہ بھی نہیں چل سکتا تو اب یہ سیرچویشن ہے یہ تو اہم باتیں ہیں اب گزشتہ دیس پندرہ دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان شہروں کا کوئی تاجران کا نمائندہ ہے بکلا کا نمائندہ ہے سٹوڈنٹ کا نمائندہ ہے یا یومرائز ایکٹیویسٹ ہے وہ آتھ جوڑ رہا ہے کہ بھائی ہم بوکھے مر رہے ہیں ہمارے لیے راستے کھول دو اب یہ ہے کہ یہ چونکہ جو آٹا گئی اور ان چیزوں کی قیمتیں روز بدلتی ہیں تو اس لیے میں آپ کو ایکزیکٹ تو نہیں بتا سکتا لیکن جو ان کے پاس سٹیٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو آٹے کی بوری ہمیں جو ہے یہاں فار ایکزمپل پانچ سو ڈالر کی ملتی ہے وہ انڈیا کے اندر پچاس ڈالر کی یا تو تھوڑا بہت فرق ہو نا تو ہم کہیں گے چلیں جی قابل برداشت ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں ہمیں یرگمال بنا کے رکھا ہوا ہے کہ ہم نے آپ کو بہت بڑی کو آزادی لے کے دی بلکہ مزید لے کے دیں گے اور اور جو ہے ڈیڑھ دو کروڑ لوگوں کو کھینچ کے لے کے آئیں گے تو پہلے آپ یہ تو کہہ رہیں کہ یہ آپ کا آٹا جو ہے یہ کیا سونے کا بنتا ہے یا اس کا کیا میٹریل کیا ہے کہ یہی آٹا ہماری جو ہے گہر سے ایک کلومیٹر ادھر جو ہے وہ دیس گنہ سستہ ہے یہی چینی یہی گی بلکل یہی دیس سے پندروں گنہ سے بھی کم زیادہ جو ہے وہ ڈیفرنس آ رہا ہے اس لیے لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ سہراتیں اٹھائیں اور اس میں وہ اپنلی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی پراکسیز بند کریں ہمارا کوئی لینہ دینا نہیں ہے اس کے آپ کے جہاد سے اور آپ کی پراکسی سے اور آپ کس کو فتح کر رہے ہیں اور کس کو شکست دے رہے ہیں یعنی نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے ایک زبردست قسم کی انریسٹ ہے آپ دیکھیں گلگت بلدستان کے لوگ مائنس ٹمپریچر میں جہاں بہت زیادہ مائنس میں ٹمپریچر کہیں دفعہ دس سے پندروں بھی جا سکتا ہے وہاں پہ انہوں نے باہر درنیں دیئے اور مسلسل جو ہے وہ اتجاج کیا کہ ایک تو ہماری زمینوں پہ قبضہ ہو رہا ہے ہمارے ریسورسز لوٹے جا رہے ہیں اور دوسرا یہ آٹا چینی یہ گھی اور یہ جو بیسک یہ چیزیں ہمیں چھوٹی لگتی ہیں لیکن یہ لوگوں کی زندگی اور موت کے مسائل ہی یہی ہیں تو ان کو جو ہے وہ جس طریقے سے اگنور کیا جا رہا ہے یا ان پہ طاقت کا استعمال کر کے ان کو آئیسولیٹ کیا جا رہا ہے یا پھر ان پہ الزامات لگا کے کہ یہ ایجنٹ ہیں کہ جو آدمی آٹا مانگتا ہے وہ کہتے ہیں وہ بھی ایجنٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس پاپولیشن کو یرگمال بنا کے بھوک اور ننگ سے مارنا چاہتے ہیں اور سردی سے اور کہتے ہیں ہم نے وہ بھی ایسا لینا ہے اب یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا جو اہرد ہوش مند اور دانش مند آدمی ان سے یہ پوچھتا ہے کہ جو ایسا آپ نے لیا تھا پہلے اس کی حالت تو دیکھیں اس میں بچے جو ہے وہ سٹنٹ ہو رہے ہیں بھوک کی وجہ سے وہ جو بچے جن کے ہمارے زمانے میں یا ہم سے پہلے جو ہے جن لوگوں کے چھے فٹ کاد ہوتے تھے آلموسٹ ایٹی پرسن لوگوں کے اب جو ہے وہ پانچ فٹ سے اوپر کوئی نہیں جا رہا اور آگے سٹیرس بتا رہے ہیں کہ فور فٹ تک جائیں گے وہ اور یہ سب بھوک اور لیک آف نیوٹریشن اور لیک آف جو ہے وہ میڈیکل فسلیٹی اور زندگی کی سختیاں جو ہیں وہ آجی کہتے ہیں ہم نے آزادی لے کے دے دی ہے اور مزید آزادی اور شہر تک یہ رکھتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ تھری سیونٹی مانے گا اٹھائے گا تو پھر ہم مذاکرات کریں گے جس دن پھفت آف آگست ٹوزن نائنٹین کو تھری سیونٹی اٹھا تھا اس دن بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا یہ پالیسی بیان تھا کہ ہم نے تھری سیونٹی کو کبھی نہیں مانا ہم نے اس کو کبھی نہیں مانا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کشمیری عوام کے ساتھ بہت بڑا فرار تھا لیکن یہ ہے کہ ہم اس کے اٹھانے کی مغالبت کریں گے یہ جن لوگوں کی پالیسیاں ہیں کہ آپ ایک ایسے دفعے کو جس نے آپ کو ستر سال میں مانا ہی نہیں ہے اس کو جب ریموف کیا جاتا ہے تو آپ اپنی پالیٹکس کا اس کو اوڑنو بچونہ بنا دیتے ہیں اور آج یہ جو آپ کی اپوزیشن پارٹی کا وہ جو ترجمان ہے اس نے کس طرح توتے کی طرح رٹی رٹائی بیان دے دیا کہ جب تک بھارت تری سیونٹی نہیں مانے گا اس وقت تک کشمیر پہ بات نہیں ہو سکتی یہ چیز جو ہے جو اس کو نا قابل علاج مایوس کن اور ایک طرح کی جو ہے ایک ایسی چیز سمیلیں جس کا کوئی مداوہ نہیں ہے کسی بھی طریقے سے آپ اس کو دیکھ لیں تو آخر میں بشانی صاحب آخر میں ہمیں بریف لی یہ بتائیے کہ پاکستان نے تو اپنی طرف سے بیان بھی دیا اور پھر یوٹن بھی لیا لیکن بھارت کی طرف سے ابھی تک کوئی رسپانس نہیں ہے بھارت ورلڈ سٹیج کا اس وقت لیڈر ہے ابھی گلوبل ساؤڈ سمیٹ انہوں نے تین روز پہلے کروایا ایک سو پچیس ملک شریک ہوئے پاکستان اس میں بھلایا نہیں گیا تھا اور بھارت میں جی ٹوئنٹی کی کانفرنس سال ہو رہی ہے شنگائی کوپریشن کی کانفرنس ہو رہی ہے پرامنسٹر نیندرہ مودی اس وقت ورلڈ لیڈرز کے ساتھ ایکول جیسچر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کشمیری جو ہیں وہ بہرحال پیس رہے ہیں پاکستان کے کشمیر کارڈ کی وجہ سے تو پاکستان کے حالات یہ جاننا تو میرا خیال بیمانی ہو گیا کہ اب کیا ہوں گے آئندہ فیوچر کیا ہوگا وہ فیوچر تو سر پہ آن پہنچا ہے لیکن مزید پھر کس طرف جائے گا اس سے آگے گرتا ہوا معاملہ آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے دیکھیں یہ پریڈکٹیبل تھا اور یہ بی جی پی نے بہت پہلے اقدار میں آنے سے پہلے بھی اور اس کے فوراں بعد بھی یہ بار بار اس کا ایزار کر دیا تھا کہ ہم پاکستان کو جو ہے وہ آئیسولیٹ کریں گے انہوں نے کوئی ایجنڈا ان کا کوئی ہیڈن ایجنڈا نہیں ہے جو ڈیپلومیٹک الکو میں ایک قابل اعتراض بات لوگ اٹھاتے رہتے ہیں جی یہ ان کا ہیڈن ایجنڈا ہے انہوں نے جلسوں میں جلوسوں میں ہر جگہ پہ اس کا کلیئر ایزار کر دیا اور اس کو کر کے دکھایا اب اگر اس وقت بھی پاکستان کا کوئی ڈیپلومیٹ یا کوئی دانچور یا کوئی سٹیٹمن یا کوئی آدمی ہوشمند جو ہے وہ یہ نہیں مانتا کہ ہم آئیسولیٹڈ ہو چکے ہیں کمپلیٹلی آئیسولیٹڈ ہیں تو پھر آپ اس ایسی کام کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے وہ پھر اس کا علاج اسٹری خود کرتی ہے اور اس طرح بیشمار کامیں آپ نے اسٹری میں دیکھی ہیں جن کا علاج ہوا یا وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئی یا وہ تباہی اور بربادی کی ایسی تصویر بن گئی جس کی کو مثال نہیں ملتی اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو گلوبل ساؤتھ کا جو ہے ایک ایونٹ ہوا ہے یہ کوئی معمولی ایونٹ نہیں ہے یہ یونائٹن نیشن سے بڑا ایونٹ ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اور اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کیوں ہے کہ یونائٹن نیشن کا جو ایونٹ ہے اس کا بڑا ہونے میں کوئی کمال نہیں اس میں پوری دنیا متفق ہے اس نے پوری دنیا نے سائن کیے ہوئے ہیں اس میں کوئی ایک اپوزیشن بھی نہیں ہے تو وہ ملک مل بیٹھتے ہیں تو جینل اسمبلی میں ایک سو آسی آدمی زیادہ ہاتھا ہے ایک سو آسی ڈیلیگیٹ یہ گلوبل سوتھ میں اگر ایک سو بیس لوگ آگے ایک سو بیس ڈیلیگیٹ ملکوں کے آگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نارتھ یورپ اور نارتھ امریکہ کے علاوہ پوری دنیا کو جو ہے وہ ایک جگہ پہ جمع کر لیا اور اس جگہ سے پاکستان غائب تھا آپ نے پاکستان کے میڈیا کے کسی بھی پیج بھی پڑا ہے کہ گلوبل سوتھ کا کوئی ایونٹ ہوا اور اس سے پاکستان غائب تھا اس کو کس نے کیا یہ جتنے ابھی نام لیے آپ نے اب دورانہ آپ کا ٹائمز آئے کرنے والی بات ہے جیٹ ون ٹی فلان 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 یہ سب جو ہے نا یہ جو پچھلے دنوں چل رہا تھا کہ ہم نے پاکستان کی ہیکڑی نکال دی ہے اس کا سمپل انڈیا پاکستان کی لینگویج میں ہیکڑی غالباً سن سکرٹ کا لفظ ہوگا یا انڈی کا تو ہیکڑی نکل گئی لیکن ان کی ہیکڑی ابھی تک ان کے اپنے اس سے نہیں نکلی ہے اب بھی وہ ہیکڑی دکھا رہے ہیں اب یہ کوئی بات ہے کرنے کی بھائی کہ آپ سیونٹی اٹائیں گے تو ہم بات کریں گے ورنہ ہم بات ہی نہیں آپ سے بات کر کون رہا ہے پہلی بات یہ ہے آپ کی کوشش تو یہ ہونی چاہیے ہے کہ آپ پہلے بات کی بات اس کے بات پہ تو لائیں کہ آپ بات کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ پہلے یہ ایک ایسی ناممکن شرط رکھ رہے ہیں تو اس سے برظاہر ہے کہ اس کے علاوہ اور کیا کہا جب پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو کمزور ترین گاؤورنٹس پاکستان میں آ اور جا رہی ہیں انسٹیبلیٹی ہے دنیا کی بدترین قسم کی پولٹیکل انسٹیبلیٹی دنیا کے بدترین قسم کے ایکنامک کرائیسز ڈیپیسٹ ون جس میں کہ آپ دیوالیا پان اور ڈیفالٹ کے درمیان بھاگ رہے ہیں کوئی اس میں گرین لائن نہیں ہے آپ ریڈ لائن کے اوپر دونوں طرف جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں دو بلین ڈالر آپ کی زندگی اور موت کا کل مسئلہ بن چکا ہے تو اوپر سے آپ اس طرح کی اکڑی دیکھائیں کہ جی بھارت آپ نے کانسٹیوشن میں یہ کر لے تو ہم بات کریں گے آپ نے بات نہ کی تو وہ کم سا کام ہے بھارت کا جو رہ جائے گا چلیں مجھے ایک بتا دیں ایک کام کہ چلیں جی آپ نے بات نہ کی تو فلان کام میں بھارت کو جو ہے وہ نقصان ہو جائے گا یہ یہ بات ہوتی ہے جب دنیا اپنے ملک جو ہے وہ اپنے سینسز کھو دیتا ہے اور ایک خیالاتی تصبراتی کریئیٹڈ قسم کی دنیا میں جو ہے وہ رہنا شروع ہو جاتے ہیں بہت شکریہ بشانی صاحب اس بہت ہی امپورٹن مسئلہ پہ آپ نے کھل کے بات چیت کی اور بشانی صاحب نے ویورز جو کہا بڑا ہی اہم ہے کہ بھارت کی طرف سے تو بات چیت کی کوئی آفر ہی نہیں ہے یہ تو آفر ان کی طرف سے تھی ان کی طرف سے یو ٹرن ہے بھارت کے تو اب ریڈار پہ بھی شاید چیزیں نہ ہو اور دوسرا مسئلہ جو بھارت کہتا ہے کہ پاکستان کو آئیسولیٹ کرنا ہے کوئی ہیڈن ایجنڈا نہیں ایلیٹ کی چاہے وہ پولیٹیکل ایلیٹ ہو اور ملٹری ایلیٹ ہو ان کی حرکتیں ایسی ہیں بدقسمتی سے کہ یہ خود ہی اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر رہے ہیں بھارت تو صرف دنیا کو ایکسپوز کر رہے گئے یہ دیکھنی جن کو بہت بہت شکریہ بشانی صاحب تھرڈ اپینین میں شریک ہونے کا بات چیت آپ کے ساتھ ہوتی رہے گی ویوز بریسٹر حمید بشانی صاحب کی آپ نے بات چیت سنی اور ہمارا ٹی وی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ہمارے اپس بھی ڈاؤن لوڈ کیجئے موسیقی